ہیلو اسلام علیکم محمد قدیر فانی آٹو سے یہ گاڑی ایٹومیٹک ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایٹومیٹک گاڑی چلانے کا طریقہ کی احسان کیسے چلانے چاہیے آپ کو یہ میں ویڈیو ڈالتا ہوں آپ ویڈیو دیکھنا ہوں بڑی میند سے بنانی پڑتی ہے اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کا چیزیں چیک کرنی ہوں یہ دیکھیں یہ گاڑی کی چابی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی گاڑی یہ ایٹومیٹک گاڑی کے اندر سسٹم میں یہ پارکنگ بھی آپ کی چابی نکلے گی ورنہ یہ چابی بھائی نہیں نکلے گی یہ پی پارکنگ اسی جہنے پر چابی نکلے گی آپ نے سب سے پہلے اس کو چابی لگا رہی ہے دیکھیں یہ ہم نے سوچون کر دیا اس کے بعد آپ نے پارکنگ بھی گاڑی سٹارڈ کرنی ہے یہ دیکھیں گاڑی سٹارڈ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں سیڈ میرے چیک کرنی ہے یہ والے اگر ایٹومیٹک ہیں تو وہ کچھ سے کھلیں گے ورنہ آپ اپنے ہاں سے کھولیں گے دیکھیں یہ دونوں کھول گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یہ سینٹر ورہ سیڈ میرے جو پیچھے آپ کو دکھا رہا ہے اس کو بلکل ٹھیک کرنا اپنے جگہ میں سٹ کرنا اور یہ ہنڈ بے گاڑی کی گاڑی کو اپنی اپنے لوگ کرنے ویسے تو پارکنگ بھی گاڑی نہیں چلے گی لیکن یہ ہنڈ بے کمپنی دی ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ پیڈلا بریک کا یہ دیکھیں اس کے اندر کلچ نہیں ہوگا اس کے اندر کلچ نہیں ہوگا یہ ایکسٹ ہے یہ بریک ہے یہ دیکھیں آپ اپنے بریک پر پاؤں رکھیں گے سب سے پہلے ہینڈ بکڑوں کرنے یہ دیکھیں پہ دون کر دیا یہ ڈون ہوگی اس کے بعد آپ نے سلیور کو پہلے بٹن کا سسٹم آتا تھا بٹن نہیں ہے سارا بریک کے اندر سسٹم ہے بریک پر پاؤں رکھیں گے تو یہ گئر لگے گا ورنہ یہ گیر نہیں رہی ہے دیکھیں پیر میں نے اٹھا لیا ہے یہ گیر کام نہیں کر رہا ہے دیکھیں بلکل کام نہیں کر رہا یہ دیکھیں کوئی کام نہیں کر رہا جیسے میں پہنگ دوباؤں گا یہ دیکھیں یہ گیر آ گیا یہ روز پہ آ گیا ہے ان نیوٹل ہے یہ دیکھیں یہ نیوٹل پہ آ گیا ہے یہ دی پہ ڈرائب یہ ڈرائب پہ آ گیا ہے یہ ڈرائب پہ آ گیا ہے اگر آپ نے میڈیم کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گیر ہے چڑھائی کے لئے اگر آپ نے گاڑی کو زور لگانا ہے یا کوئی چڑھائی ہے زیادہ تو آپ اس پر چلائیں گے بعض گاڑیوں پر ٹو لکھا ہوتا ہے بعض پر اچھا آرہا ہے بعض پر میڈی مارا ہے یہ سسٹم ہے آپ این پر آپ نے اگر ڈرائیو کرنی ہے تو ڈی پر کریں گے یہ دیکھیں ڈی پر یہ ڈرائیو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ایکسیٹر نہیں دبانا آپ نے کوئی ایکسیٹر نہیں دبانا یہ میرا پاؤں دیکھ رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے سٹیرنگ سیدھا کرنا گاڑی کا یہ دیکھیں آپ نے بریک سے پاؤں ڈھا لیا یہ دیکھیں یہ گاڑی چلنے شروع ہوگی سٹیرنگ کو ہاتھ رکھنا ہے آپ نے اور بریک سے پاؤں ڈھانا یہ دیکھیں یہ گاڑی چلنے شروع ہوگی یہ منومل گاڑی سے ایٹومیٹر گاڑی چلانا سان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے پیڈل پاؤں ڈھانا بریک سے گاڑی چلنے شروع ہوگی دیکھیں آپ گاڑی چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ چل رہی ہے جیسے بریک لگائیں گے گاڑی رکھ جائے گے اگر آپ کو ڈرائیو نہیں آرہی ابھی آپ اگر آپ کے پاس اوپن جگہ ہے کوئی رہشوروش والا لاکہ نہیں ہے تو آپ آستہ آستہ یہ چیزیں نوٹ کریں ایسے آپ گاڑی چلیں یہ دیکھیں یہ پاؤںٹ ہے یہ بس یہ گیر لیور کو نہیں آپ نے چھڑنا یہ ڈرائیو پہ آگئے ہیں یہ خود پہ خود ایٹومیٹک گاڑی خود گیر چینج کریں گے میں ابھی آپ کو ڈرائیو کر کے دکھاؤں گا اور دوسرے نمبر پہ یہ جو اس کا ڈنڈی سوچ ہے یہ دیکھیں یہ رائٹ شارہ لگانا ہے آپ نے یہ دیکھیں اشارہ ان ہو گیا اگر آپ نے لیفٹ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ لیفٹ کی طرف ہو گیا اس کے اندر ہی لیٹوں کا سسٹم ہے یہ لیمپ اس کے ان ہوگی یہ های کھیں یہ دیکھیں یہ ہائی کھیں لیمپ ان ہو گیا اگر آپ نے لیٹ پر مارنے یہ دیکھیں اوپر کریں گے اندر آپ کو لیٹ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں باقی واپر کا سسٹم ہے یہ اے سی کی ہی ہے یہ لکھا اے سی آپ اے سی اون کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اے سی اون ہو جگا یہ ریڈل نشان ہیٹرک ہے آپ ادھر واپس کر دیں گے تو یہ ایسی پہ آجے گا کھول پہ کرے گا یہ باقی یہ ہوا اوپر لینے ہیں آپ نے یہ دیکھیں یہ چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر جو یہ لیٹ ہے یہ یہ چیک لیٹ کی انجن کی یہ ای بی ایس بریک کی ہے یہ فین کی لیٹ ہے اس کی جو مین خطرناک لیٹ ہے جو خطرناک لیٹ ہے اس کی یہ ایل بریک کی ہے یہ ہنڈ پہ ڈون کریں گے یہ ڈون ہو جائے دیکھیں بند ہو جائے یہ تیمپریچر کی لیٹ آپ نے یہ دیکھیں تیمپریچر کی گیج آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹر پہ نارمل تیمپریچر ہے یہ بھلا سینٹر پہ اگر سینٹر سے اوپر ایچ کی طرف جائے ہائی کی طرف جائے تو سمجھے گاڑی آپ کی ہیٹ اپ ہو رہی ہے یہ سینٹر سے آگے نہیں جانے صرف سینٹر پہ رکھے بریک کریں بس یہ جس جگہاں پہ ہے یہ بلکل ہوکے ہیں یہ آپ کو میں نے جو طریقہ بتایا ہے یہ دیکھیں آپ رام سے اس کو بریک پہ پہنچ رکھے اب دی پہ کر کے یہ اکسلیٹر اٹھائیں ہنڈ پہ ڈون کریں یہ دیکھیں اگر آپ سلو گاڑی چلا رہے ہیں اگر آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی اگر آپ پریشان ہو یا بریک کی سمجھ نہیں آرہی سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا سلو میں آپ نے گاڑی کی ہنڈ پہ لگا دی نہیں اگر سلو سوٹ ایکسلٹر یہ پیڈل نہیں دبانا آپ نے یہ والا وہ پیڈل دبائیں گی دبائیں گے آپ تو گاڑی نہیں رکھے گی آپ کی وہ ایکسلٹر یہ دیکھیں ہنڈ پہ نہیں گاڑی رکھ رہی ہے یہ چیز اور این پہ نیوٹرل ہو جائے گاڑی یہ میں نے آپ کو چیزیں جو بتائیں ہیں ضروری یہ دیکھیں اب ڈ پہ بہنڈی ڈڈی بے کام رہی ہے دیکھیں رہایں سے یہ دیکھیں کوئی پیڈل زیادہ نہیں دبانا رہا ڈے آپ نے گاڑی چلانہی ہے کوئی بہت مستہ نہیں بلکال ٹھیک ڈے آپ نے نظر رکھ رہی ہے پیچھے والے سیڈ میرہ پہ یہ دیکھیں رائی ترنول گھومنا ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں رائی طرف آپ نے گومنا یہ دیکھیں شارل اگر یہ پیچھے دیکھیں آپ رام سے گاڑی تنکالیں بریک پر پاؤں رکھیں آستا آستا بریک پر پاؤں رکھیں گاڑی گم آرہا ہے رام سے یہ دیکھیں گاڑی گم آرہا ہے خلی جگہ پہ اوپن جگہ زیادہ جگہ اور سڑکیں ایزی ہو اس جگہ پہ آپ گاڑی چلائیں یہ اٹومیٹر گاڑی کا یہ طریقہ کار ہے زیادہ کام بریک ہے یہ گاڑی کا سارا سسٹم زیادہ بریک ہوئی ہے آپ کو کلچس کے اندر ہو یعنی یہ پاؤں رکھنے کے لئے انہوں نے یہ بنایا ہے یہ فٹرس پہ پاؤں رکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گاڑی چل رہی ہے کوئی مستانی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ خود ہی گیر چینج کرے گی گاڑی کسی چیز کی صرف آپ نے سامنے دیکھنا ہے وہ بریک کا آپ کا پاؤں کا فوکس بریک پہ زپردست ہونا دی ہے یہ آپ نے کبھی بھی یہ نروس نہیں ہونا کہ آپ کو پتا نہ چلے آپ ایکسٹر زیادہ دوبائیں یا بریک نہ دوبائیں تھوڑی تھوڑی گاڑی آگے پیچھے کرتے نہیں آگے پیچھے کرتے نہیں انشاءاللہ آپ ٹرین ہو جائیں گے یہ زوری چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ایٹومیٹک گاڑی کے اندر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پریشان ہونے والی پاہ نہیں ہوتی یہ خود ہی چلتی ہے دوسری گاڑی سے یہ ایزی چلتی ہے اور مزیدار رہتی ہے وہ برک جائیں گے ہے گاڑی چلتی ہے گرہ میں نے بے سے پاؤں نہیں ڈھانا گاڑی نہیں چلے گی رہتے نہیں لگا US ڈالیا خرص ہی ڈالیا گاڑی نہیں چلے گی جب تک میں ایکسٹر نہیں دواؤں گا کوئی ایکسٹری دواؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس üst Period تو ڈالی جذر retrouری These Speedان جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ویڈیو آپ پوری دیکھیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ